کہ ہم نے دورہ تفسیر القرآن کریم سے کیا سیکھا دشمن کی پہچان یاد رکھئے کہ سب سے پہلے اگر دشمن کی پہچان نہ ہو تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ہم نے دورہ تفسیر کے اول سبق سے لے کر جو قرآن کا سلوک ہے پورے قرآن کا وہ بھی یہی ہے کہ دشمن کی پہچان دوست کی معرفت دشمن کی پہچان سیکھی رب کی حمد و صنع رب کی رحمت رب کی ربویت رب کی علوہیت بادرائل سیکھی دعا کس طرح کرنی ہے کیوں کرنی ہے کس لیے کرنی ہے طریقہ کیا ہے ملے گا کیا تو ہم نے ایک یقین سیکھا یعنی مانگنا کیا ہے کیسے مانگنا ہے شاد کے نقصانات سیکھیں یقین کے فوائد ہم نے سیکھیں جو یقین کی رات پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے جو کسی بھی وجہ سے شتاق کے وسوسے کی وجہ سے بہک گئے ان کے قدم ڈگمگا گئے جب بھی ڈگمگا گئے تو ضرور وہ یقین کی منزلوں سے ہٹ گئے انسان کون ہے ہم نے سیکھا سورے بقرہ میں مسلمان کون ہے ہم نے سیکھا سورے بقرہ میں مومن کون ہے ہم نے سیکھا سورے بقرہ میں متقی کون ہے ہم نے سیکھا سورے بقرہ میں محسن کون ہے ہم نے سیکھا سورے بقرہ میں کافر کون ہے منافق کون ہے ہم نے سیکھا سور بکرہ میں تصور سے تصویر تک خواب سے تعبیر تک قرآن سے تفسیر تک تفسیر سے تعمیر تک تعمیر سے تطہیر تک قرآن کی روشنی میں یہ متحر سفر ہمارا ہوا اور اس سفر پر چلنا اور چلتے رہنے کا پورا یقین رکھنا اور ہر چیز کی قربانی دینے کا یقین رکھنا کہ اس سفر پر چلتے ہوئے خواب کچھ بھی چھوڑنا پڑ جائے خواہشیں چھوڑنی پڑے وقت کی قربانی دینے پڑ جائے رشتوں کی قربانی دینے پڑ جائے گربار کی قربانی دینے پڑ جائے چاہتوں محبتوں کی قربانی دینے پڑ جائے مخلص دوستوں کی قربانی دینے پڑ جائے لوگوں کے تانوں کی قربانی دینے پڑ جائے جب آپ اس راہ پہ چلے گے تو جو اس راہ پہ چلنے کے دعوے کرتے ہیں چل نہیں رہے ہیں ان حاصلین کی گردی کو ہاتھ بڑھا پڑے گا ان کی چیخیں نکل جائیں گی لگتا ہے کام ہو رہا ہے اگر نہ روکے پھر ہمیں بتا نہیں لگتا کام ہو رہا ہے اگر روکا جائے مخالب کھڑے ادھر بہانے چلے تو سیدنا علی رضی اللہ نے یہی پہچان بتائی تھی حق کی کہ جس کے مخالب کوئی کھڑا ہوگا تو پھر ہی پتا لگے گا نہ حق ہے ورنہ تو پھر مناقع جیدر مرضی مل جاتی ہیں تو ہمیں مطلب اس پر نظر آتے ہیں وہ چیزیں کہ قبولیت کا درجہ دنیا میں یہی ہے کہ آپ حق کا کام کریں تو جو حق پہ نہ ہو وہ اس کو اچھا نہ لگے کافر کو آپ کا دین پر چلنا اچھا نہ لگے یہ اسلام ہے مناقع کو آپ کا خالص دین اچھا نہ لگے یہ اسلام ہے محمد کا سینہ تھنڈا ہو جائے اچھے کام کے اوپر یہ اسلام ہے یہ حقیقت ہے یہ پرخ ہے جو ہمیں اس قرآن کے سائے پہ سفر میں ملتی ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق اطافر بھائی